بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سیمہ زین علی کی چند میں میرے پیاری ویورز آپ سب کیسے امید کہتی ہوں سب خیریہ سے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چکنٹکے جو ہومیڈ مثالے کے ساتھ ہیں اور بہت مزیدار بننے والا ہے تو چکنٹکے بنانے کے لیے ہمیں کنگن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے دیڑ کلو جتنا یہ لیک پیس لے لیا آپ چاہے تو بریسٹ بھی لے سکتی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس پہ یہ چھوڑی سے کٹ کے نشان لگا دی ہیں اور کٹ کے نشان تھوڑے گہرے لگانے ہیں اور سارے چکن میں میں اسی طریقے سے کٹ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پیارے ویور سارے چکن میں میں نے کٹس لگا لیا آپ بھی اسی طریقے سے کٹس لگائیے گا تاکہ مسالے اچھی طریقے سے سمیل لگ جائیں اور ایک کھلا سا بھرتن لوں گی میں تو یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا سا پلیٹ لے لیا اور اس میں کچھ مسالے ایٹ کروں گی دو چمچ بھر کے لسن ایٹ کروں گی دیڑ چمچ بھر کے ادھا ایٹ کروں گی اور ایک چمچ بھر کے ہری میٹ کا پیسٹ اس میں بلکل پانی نہیں ڈالا اور میں نے اس کو کوٹ لیا ہے اچھی طریقے سے کوٹنی سے اور یہ ہومیٹ مسالہ ہے میرا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تکہ مسالہ بھی مل جائے گا میرے چینل میں یہ پہلے سے میرے پاس رکھا ہوا تھا تو اب میں دوبارہ سے بناوں گے تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کے علاوہ بھر کے ایک چمچ ثابت دھنیا ایک چمچ کو ٹی ویمچ اور ایک چمچ بھنا ہوا زیرہ یہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس میں 3 ٹی سپون جتنا میں نے آئل شامل کر دیا ہے یہ میرے پاس آپ چاہے تو مسٹر آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کوٹر ٹی سپون میں نے سردے کا کلر شامل کر دیا ہے تاکہ ایک اچھا سا کلر آ جائے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لوں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں بلکل بھی پانی شامل نہیں کیا ہے اور چکن جب میں نے دھویا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھنی کے اوپر رکھ دیئے تاکہ اس کا بھی جتنا پانی ہے سارا برائے ہو جائے اور اگر چکن میں پانی رہ گیا تو ہمارا ٹک کا اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں اب میں یہ چکن میں اچھی طریقے سے مسالے لگا رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے فل کر دوں تو فنگر کی مدد سے کٹ میں لگاؤں گی اس کے جتنے میں نے کٹ کی ہے سارے کٹ میں بھی بھر دوں گے سارے مسالے تو آپ بھی اسی طریقے سے بھرئے گا مسالے اس کے اندر انشاءاللہ آپ کا چکن تکہ بھی بہت زبردست بنے گا تو سارے مسالے میں اس طریقے سے لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو سارے مسالے ہمارے لگ چکے ہیں اسے میں دو سے دھائی گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور میں اسے فریج میں رکھ دوں گی ابھی دیکھئے دو سے دھائی گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں نے نکال لیے اور یہ میں نے کچھ سیک وغیرہ لے لیے اسے میں ایک بڑا سا بھردن میں نکال لوں گے تاکہ مجھے یہ ملانے میں آسانی ہو جائے تو یہ دیکھا ہے اس میں بالکل بھی آپ کو پانی نظر نہیں آرہا ہے یہ بالکل رائے ہیں خوشکے اور مسالے اچھے سے چپکے ہیں تو اسے میں سیک کے اندر لگاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہ سیک کے اندر اسے لگا دیا ہے اور چیک کروں گی یہ ہل نہیں رہا ہے تو یہ صحیح ہے اور پھر دوسرا بھی میں نے یہ سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ کا تکہ لگانے کے بعد ہلیں تو آپ اسے دو دفعہ سیک لگا یعنی دو سیک سے اس کو فٹ کر دیں اور اگر آپ کے پاس کوئی جالی ٹائپ کوئی چیز ہے تو چولے کے اوپر آپ وہ جالی ٹائپ چیز رکھ دیں تو آپ کا تکہ بلکل نہیں ہلے گا اور وہ اچھی طریقے سے پک جائے گا تو یہ دیکھیں بلکل یہ فٹ ہو گیا ہے تو میں ساری اسی طریقے سے سیک اس میں لگا لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے سیک اس میں لگا لیا ہے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے روز ٹونے کے لیے اور اب میں اسے پکانی کی تیاری کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہ کوئی میں آگ لگا لی اور خوب اچھی طریقے سے پہلے آگ کو میں نے جھلا لی تاکہ سارے کوئی میں نے جل جائے اور پھر اس کو یہ دیکھیں چمٹے کی مدد سے میں نے پھیلا دیا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک ایک کر کے سارے ٹکے رکھ دوں گے تو یہ دیکھیں میں نے سارے ٹکے ایک ساتھ رکھ دیا ہیں اور پھر پانچ ونڈ میں نے اس کو ایک طرف سے پکا لیا اور پانچ ونڈ دوسری طرف سے اور فریم کو میں نے بہت تیز نہیں کیا تاکہ اچھی سے یہ روز ٹو جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا چکن ٹکا بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر اور یہ چٹنی اس کی بھی میں نے ریسپی دیا ہوا ہے میرے چینل میں جا کے دیکھیں گرین املی کی چٹنی اور رائتہ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ کک ہو چکا ہے آگے پیچھے میں آپ کو دونوں طرف سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنا یہ جوسی اور اوپر سے کتنا کلر فل ہے اور اتنا پیارا خوشبو اور بہت یہ یمی بنا ہے تو ضرور آپ ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائے کہ آپ کو آج کا یہ چکن ٹکا ریسپی کیسا لگا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ